بی آر ایس ایم بل سی کے قویتہ نے تیلنگانہ اردو ورکنگ جنرلیس فیڈریشن کی نمائندگی پر آج پیر کے روز شہر حید آباد کے کمس اسپتال میں زیر علاج نظام آباد کے سینئر صحافی محمد جاوید علی کی عیادت کی اور ڈاکٹروں سے ان کی صحت کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی اس موقع پر قویتہ نے کمس اسپتال کے ڈائریکٹر سے بات کرتے ہوئے بہتر سے بہتر علاج کے زمن میں ہدایات دی اور چاوید علی کے افراد خاندان کو تیخن دیا کہ وہ خود شخصی طور پر کمس انتظامیہ سے رابطے میں رہتے ہوئے معخول علاج کو یقینی بنائیں گی اس موقع پر تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلیس فرڈیشن کے جنرل سیکریٹری سید غوث مہید دین جوئن سیکریٹری حبیب علی الجیلانی آرگنائزنگ سیکریٹری محمد عمجد علی اور دیگر موجود تھے بتایا جا رہا ہے کہ نظام آباد کے سینئر صحافی جاوید علی کی حالت اب مستحقم ہے واضح ہو کہ جاوید علی ایک سڑک حاصل میں زخمی ہونے کے بعد سے کمس اسپتال میں زیر علاج ہیں بی بی ان چانل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی ان چانل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی ان چانل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی ان چانل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی ان چانل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی ان چینل ٹیلیکاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی ان ایک فری ٹو ائر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس اپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی ان چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلیکاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹیل لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی ان چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی ان چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی ان چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی